دوستو بوڈی بیلنگ میں ہم لوگ کو اکثر کافی خراب خراب ڈیسیزنز دیکھنے کو ملے ہیں کافی زیادہ ہم لوگ کو اکثر سکرو جوبز ہوتے میں نظر آئی ہیں one of the biggest contents 1980 2007 اور یہ اسی میں سے آرہا ہے اولمپیا دوستو ایم ایکسٹریمی 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 ڈسپوائنڈڈ بائی دیز ریزرلٹس میں خوش ہوں تیریک لینسفورٹ کے لیے میں جانتا ہوں وہ بھی ایک ڈیزرونگ ایتلیٹ ہے سپورٹ ہے یہاں بہت زیادہ سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے بٹ اس سبجیکٹیوٹی کو کم کرنے کے لیے ہم لوگ کو بتایا گیا ہے کہ بوڈی بیلنگ میں جو وینر چنتے ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے مسکولیٹی, کنڈیشننگ, سیمیٹری پروپوشنز, ایس تھیکس, بیلنس پوزنگ ایوین اور مجھے سمجھ نہیں آرہا اس سارے دیپارٹمنٹ میں کہاں پر ڈیریک لنس ورڈ اوپر ہے آدھی چپن سے نہیں اب بوڈی بیلنگ میں چلیئے میں مان رہا ہوں کہ اب وہ زمانہ آگیا ہے جہاں پہ پوز بائی پوز بیزیس پہ بوڈی بیلڈرز کو نئی جج کیا جاتا ہے جہاں پہ بوڈی بیلڈرز کو اوورال دیگا جاتا ہے ان سب کریٹیریاز پہ جج کیا جاتا ہے تو ان سب کریٹیریاز کے بھی مطابق کہاں پہ ڈیریک لنس ورڈ جیت رہے نہ کر پاؤں گا اس آرنالڈ کلاسک کا جو ڈیسیزن تھا اس کو بھی میں غلط ماننا تھا بڈ کہیں نہ کہیں ہم دیکھ سکتے تھے کہ ہاں سیمسن دودہ میں وہ بات تھی بڈ یہاں پہ ڈیریک لنس ورڈ میں وہ بات نہیں تھی جو ہادی چپن میں تھی نہ لاسٹ ایر تھی نہ اس سال تھی اینیویز ہم لوگ فائننس کی شروعہ سے شروع کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے جو کال آؤٹ ہوا ٹاپ تھری کے بیچ اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا اب یہاں پہ جیسے ہی تینوں بوڈی بلیلس کو بلائے گیا سیمسن سائیڈ میں کھڑے تھے ان کو فوراں کہہ دیا گیا آپ بیچ میں آئیے یہاں پہ اس ٹائم ہم لوگ نوڈیس کرتے ہیں کہ سیمسن کی پریجیجن کے کمپیریزن میں فیزیک جو ہے وہ زیادہ ٹائٹ ہو چکی ہے زیادہ ہارڈ ہو چکی ہے اب ان کا میٹ سیکشن زیادہ ڈیفائیڈ نظر آ رہا ہے دوستو اگر سیمسن یہاں پہ ایسے ہی کچھ پیکج پریجیجن میں بھی لے آتے تو وہ جیت جاتے ہی ہے باٹ اب میں تو کچھ بھی نہیں بہو سکتا یہاں پہ جیجز کیا کر رہے ہیں کس کو جیتانا ہے ان کو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا اور نہ آپ میں سے بھی کسی کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اینیویز یہاں پہ سیمسن کو جب بیچ پہ رکھا گیا ان کے اندر تو جو شڑی گیا تھا پہلی بار ہم نے دیکھا کہ ہاں دی چوپن سے بہت تک وہ پوزنگ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں فائننس کے اندر دوستو میں کریزو کے بارے میں بات کروں گا کریزو اور زیادہ شارپ ہوتے ہوئے نظر آئے ہم لوگ کو ان کی کنڈیشننگ بلکل جلا کری تھی ان کی ہر ایک پوز میں ان کے فائیبرز ہم لوگ کو نوٹسیبل تھے یہاں پہ کریزو ڈائزد ضرور آئے تھے بڑ کئی نہ کئی ہم لوگ دیکھ سکتے تھے کہ وہ سائز میں تھوڑا لیک کر رہے ہیں جو ان کی اس سے پہلے ہم لوگ کو سٹیج پہ سائز نظر آتی تھی ویسی نہیں تھی آگے ان اس ٹائم بھی بیک ڈبل بائسپ پوز کرتے ٹائم اکھول نہیں رہے تھے اپنے بیک کو I don't know why I don't know کیوں ایسا کر رہے ہیں وہ پوزنگ کرتے ٹائم اب جب آپ اتنے بڑے باڈی بلڈہ رہے ہیں اتنے بڑے شو کے لیے آپ کامپیٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو ان سب چیزوں میں تو گلتی نہیں کرنی چاہیے میرا اوپینین یہ ہے دوستو اس کے بات کو کور آؤٹ ہم لوگ کو جو دکھا تھا اس میں بیچ میں مجھے ٹونیو بٹن نظر آئے تھے ٹونیو دوستو یہاں پہ شارپ نظر آ رہے تھے کرسپ نظر آ رہے تھے ہنٹر بھی ایک دم ڈرائی یہاں پہ ہو کے آئے تھے انڈرو بلکہ زیادہ تر بڑی بیلڈرز یہاں پہ ڈرائی ہو کے آئے تھے یہاں تک کہ ہادی چوپن بھی ہم لوگ کو اس ٹائم بیک سے کمپیٹیوزی زیادہ ڈرائی نظر آئے تھے یہاں پہ ہم بلیسنگز کی بات کریں تو فیفت پوزیشن جس کو ملی ہے وہ انڈرو جیکت ہے جو کھی ڈیفنیٹلی جمپ کیے ہیں بگوز پری جیجنگ کے ٹائم کئی نہ کئی ہم لوگ کو ہنٹر زیادہ اوپر دیکھ رہے تھے اور ابھی بھی in my personal opinion یہاں پہ ہنٹر ہی زیادہ آگے تھے انڈرو سے اب وہ الگ بات ہے کہ انڈرو کا زیادہ اچھا structure ہے زیادہ اچھ symmetry ہے کنڈیشنگ ہو نہ ہو جو کی سب سے important بات ہوتا ہے bodybuilding کا آپ کے بات کتنے بھی muscles ہو اگر آپ ان shape نہیں ہوں گے ان condition نہیں ہوں گے تو کیسے اس کو پریزنٹ کریں گے ویسا ہی ہوتے ہوئے ہم لوگ کو دیکھ رہا تھا بٹ پھر بھی یہاں پہ اوپر رکھا گیا انڈرو کو compared to hunter جو کہ hunter کے لئے تو definitely disappointing تھا 4th place یہاں پہ Brandon نے کیا ہے and Brandon I think presiding میں تھوڑے زیادہ بہتر نظر آیا تھے یہاں پہ ان کی lower body اور زیادہ smooth لگ رہی تھی conditioning اور زیادہ کم لگ رہی تھی اور دوستو size تو ان کا یہ all time low پہ تھا I think اتنے کم size میں ہم لوگ کو Brandon کری آج تک شاید نہیں دیکھے ہوگے پھر سے ہم لوگ کو یہاں پہ دوستو top 3 پہ آ گیا تھا معاملہ اب top 3 ہم لوگ کو پتہ ہی تھے کون ہونے والے ہیں کس place پہ ہونے والے یہ نہیں پتہ تھا جہاں پہ Samson کو 3rd placing ملی and I think یہ side closing تھی ایک دم accurate تھی because Samson least impressive دوستو اگر Samson یا پہ sharp ہو گئے آتے تو I think Samson کے ہاتھ میں تھی یہ championship I think ابھی بھی جس چیز کہ ہم لوگ کو امید تھی کہ وہ conditioning اس بار اپنی لانے والے ہیں وہ نہیں کر پائے جہاں پہ ان کی on stage physique دیکھ ہم لوگ clearly کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کچھ ہفتے کی ڈائٹنگ اور کرنی ہوگی اور زیادہ shape میں آنے کے لئے اور زیادہ crisp ہونے کے لئے دوستو میرا humble opinion یہی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک پچھر کلک ہونے کے بات چلے گئے تھے بلکہ ان کو بلائے جا رہا تھے کہ ہار اور پچھر کلک کروانی ہیں لیکن فور ان سٹیج سے اتر رہے تھے وہ بہت زیادہ ڈس ریزلٹ سے اور کوئی بھی بندہ ہوگا میں جہاں دیکھوں وہاں اسٹرگرام پہ یوٹیوب پہ بڑے بہار کی یوٹیوب کے یوٹیوب کمنٹ سیکشن میں سب یہاں پہ ہار بیٹر آئے ہیں دیرک آؤٹس سٹینگ ہے یہ کوئی ڈینائی نہیں کر رہا دیرک کامال کے سٹرکچر ہے اچھی خاصی ایمپرومنٹ کر آئے ہار دوستو وہاں دیکھے جب وہ پروپر کنڈیشن میں ہوگا یہاں پہ جو چیمپین ہونا چاہیے وہ ایک ریزر شارف فیزیک ہی والا ہونا چاہیے اور ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ایسے طرف جائیے جہاں پہ ایسا ایسا بیٹر ہے جو سائز میں بھی زیادہ ہے کنڈیشن میں بھی زیادہ ہے ہاں اس کی چھوٹی ویس تہی ہی ہے بس یہی بات آکے ختم ہوئی جارہی ہے تو آپ اس کو ہرائے دے موسیقی